نمشکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ایک پار پھر سے میرے چینل میں میں ہوں آپ کا دوست محیط رانٹا آج میں آپ کے لیے نئے نوٹیفکیشن لے کر آیا ہوں جس میں ہمیرپور بورڈ کی طرف سے ہماتھر پدیش سٹاف سیلیکشن کمیشن ہمیرپور کی طرف سے کچھ پوسٹس آئی ہے ویریس دیپارٹمنٹ میں جو کی فردر ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج اٹھارہ جون دوہزار بیس کو یہ نوٹیفکیشن آئی ہے جس کے تحت جو یہ پوسٹس ہے یہ بھری جائیں گی بائیس جون دوہزار بیس سے لے کر اس کی جو لاسٹ ڈیٹ رہے گی وہ رہے گی اکیس جولائی دوہزار بیس ٹھیک ہے اکیس جولائی دوہزار بیس تک آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان پوسٹس کو فیل کرنے کے لیے جو ایج رہے گی وہ ایٹین سے لے کر فورٹی فائیو ایئر تک رہے گی باقی جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہوگی اس نوٹیفکیشن میں وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پیڈیف ہے اس کو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے یہ بتایا گیا ہے اس میں کس طرح سے آپ کو فورم فیل کرنا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو پاوز کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی اب بات کرتے ہیں سیدھے ہی آ جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے name of the department board corporation post اور pay band آپ کے سامنے دیا گیا ہے اس کولم میں ٹھیک ہے سامنے post code دیا ہوگا دوسرے میں آگے دیا ہوگا اس میں کتنی post ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں hp state forest development corporation limited کی ٹھیک ہے یہاں پر junior engineer mechanical کی post ہے یہ contract بھی اس پر ہے آپ یہاں پر pay band دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے post code جو ہے اس کا یہ ہے 796 اور اس کی جو total post ہے وہ ایک post ہے اور یہ general کے لیے ہے ٹھیک ہے دوسرا بات کرتے ہیں information and public relations کی ٹھیک ہے تو اس میں جو post ہے وہ ہے video film editor کی ٹھیک ہے pay band آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو post code رہے گا وہ رہے گا 797 ٹھیک ہے یہاں پر بھی جو total post ہے وہ یہاں پر رہے گی ایک ٹھیک ہے تیسرا جو post ہے جو department ہے وہ ہے agriculture کا اور جو post ہے وہ ہے surveyor کی ٹھیک ہے 798 اس کا post code رہے گا اور اس میں جو total post ہے آپ کے سامنے وہ یہاں پر ہے 17 post یہ کس طرح سے divide کی گئی ہے categories میں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے اس کو categorize کیا گیا ہے total post جو ہے surveyor کی وہ ہے 17 ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا نمبر لیتے ہیں اگلا ہے ayurveda ٹھیک ہے تو department یہاں پر آپ کے سامنے ہو گیا ayurveda ayurveda میں جو post ہے وہ ہے ayurvedic pharmacist ٹھیک ہے 799 جو ہے یہ اس کا post code ہے total جو post ہے یہاں پر یہ دیکھیں 81 total posts ہے ان کو کس طرح سے further categories میں divide کیا گیا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں ٹھیک ہے اگلا جو department ہے وہ بھی agriculture ہے اس میں جو post ہے وہ ہے junior draftman کی اس کا جو post code ہے وہ 800 ہے اور یہاں پر total جو posts ہے وہ ہے 14 posts ٹھیک ہے اگلا بات کرتے ہیں HRDC himachal road transport corporation تو یہاں پر law officer جو ہے اس کی post ہے اور 801 اس کا post code ہے اور یہ total post number ہے وہ ہے ایک ٹھیک ہے اگلا بات کرتے ہیں HPSIDC ٹھیک ہے junior engineer electrical یہ یہاں پر contact base پر ہے pay band سامنے دیکھ سکتے ہیں 802 اس کا post code ہے اور total جو post یہاں پر ہے وہ ہے ایک ٹھیک ہے اگلا بات کرتے ہیں HP تقنیکی شکشہ board دھرمشالہ یہاں پر clerk ہے ٹھیک ہے clerk کی یہاں پر post ہے 803 اس کا post code ہے اور SC کے لیے یہ seat ہے اور اس میں ایک ہی seat ہے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں اگلا health and family welfare ٹھیک ہے اس میں یہاں پر دیکھئے آپ health and family welfare میں جو post ہے وہ ہے آپ کا ophthalmic officer کی ٹھیک ہے illopathy 804 اس کا post code ہے اور اس میں جو total post ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر ہے چار ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں labor and employment کی labor and employment میں دیکھئے 805 post code ہے اور labor inspector یہ post ہے اور اس میں total جو post ہے وہ ایک ہے ٹھیک ہے اگلا بات کرتے ہیں hp state cooperative milk producers federation limited ٹھیک ہے junior laboratory technician یہ یہاں پر post ہے 806 اس کا post code ہے اور total جو post ہے وہ دو post یہاں پر ہے ٹھیک ہے اگلا بات کرتے ہیں 12 تو 12 number پہ hp state cooperative milk producer federation limited junior quality control officer یہاں پر یہ post ہے 807 اس کا post code ہے یہاں پر جو total post ہے وہ یہ 3 یہاں پر total posts ہے ٹھیک ہے اگلا بات کرتے ہیں اگلا آپ کے سامنے یہاں پر ہے hp state cooperative milk producer federation limited تو اس میں جو یہ post ہے یہ ہے آپ کے پاس marketing assistant ٹھیک ہے 808 اس کا post code ہے اور یہاں پر بھی total post جو ہے وہ 3 ہے ٹھیک ہے اگلا جو ہے یہ بھی same department میں ہے hp state cooperative milk producers federation limited تو technical superintendent یہ یہاں پر post ہے اور جو post code ہے وہ 809 یہاں پر post code ہے ٹھیک ہے اگر بات کریں اس میں جو total number of posts ہے وہ یہاں پر 14 post ہے total جن کو کی further اس طرح سے divide کیا گیا ہے ٹھیک ہے اگلا نمبر لیتے ہیں اگلا آپ کے سامنے یہاں پر ہے hp state cooperative milk producers federation limited اس میں milk procurement assistant ہے 810 اس کا post code ہے اور جو total post یہاں پر ہے وہ یہاں پر 9 ہے اور ان کو کس طرح سے further divide کیا گیا ہے یہ بھی آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next بات کرتے ہیں same department میں ہے next جو post ہے وہ ہے plant operator ٹھیک ہے 811 اس کا post code رہے گا اور total post یہاں پر 6 post ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جل شکتی بھی بھاگ یہاں پر دیکھیں جل شکتی بھی بھاگ میں computer operator جو post ہے آپ کے سامنے 812 اس کا post code ہے اور total post یہاں پر elementary education میں دیکھیں شاستری کی یہ post ہے یہ آپ کے سامنے pay band دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو post code ہے وہ 813 اب یہاں پر district wise بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں بلاسپور district کے لئے جو total post ہے وہ 23 ہے ٹھیک ہے اس کو کس طرح سے further divide کیا گیا ہے یہ آپ check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا بات کریں چمبہ کے لئے تو چمبہ کے لئے یہاں پر 57 شاستری کی جو post ہے وہ بھری جانی ہے ہمیرپور کی بات کریں تو ہمیرپور کے لئے یہاں پر 13 جو post ہیں وہ یہاں پر بھری جانی ہے اگلا بات کرتے ہیں کانگڑا کی تو کانگڑا کی بات کریں تو کانگڑا کے لئے جو total post ہے وہ 66 post ہے اور کنور کی بات کریں تو 11 post ہے یہاں پر کنور کے لئے ہے کلو district 进ٹک کلو کے لئے 29 پوسٹ ہے 29 پوسٹ ہے یہاں پر 腐لند interfaces پیتی کی بات کریں تو腐لند飯 پیتی کے لئے جو پوسٹ ہے یہاں پر وہ آپ کے سامنے ہیں گیارہ پوسٹ گیارہ پوسٹ یہاں پر 腐لندف ف پیتی کے لئے ہے مندی کی بات کرتے ہیں مندی دستک کے لئے یہاں پر جو ٹوٹل پوسٹ ہے وہ شاید سب سے امزہ جیادا ہے 86 یہاں پر مندی کے لئے آپ کے سامنے جو سکرین پر دیا ہے 86 پوسٹ جو ہے وہ یہاں پر ہے منڈی کے لیے اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈسٹک شملہ کی تو ڈسٹک شملہ کے لیے یہاں پر 66 پوسٹ ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں سرمور کی سرمور کے لیے یہاں پر جو ٹوٹل پوسٹ ہے وہ ہے 49 ٹھیک ہے اگلا لیتے ہیں یہاں پر نیکسٹ ہے سولن سولن کے لیے یہاں پر جو پوسٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس 28 پوسٹ اور اگر بات کریں اونہ کی تو اونہ کے لیے وہاں پر 15 جو total post ہے وہ یہاں پر اونہ کے لئے ہے اور اگر grand total کی بات کریں تو total جو شاستری کی post بھری جانی ہے وہ ہے 454 454 جو post ہے یہ شاستری کی یہاں پر آپ کے سامنے بھری جانی ہے اگلا بات کرتے ہیں اگلا بھی یہاں پر elementary education سے ہی ہے تو elementary education کے تھو next جو ہے یہاں پر وہ language teacher lt کی جو post بھری جانی ہے اس کا post code 814 ہے district wise اس کو بھی categorize کیا گیا ہے بلاسپور district کے لئے یہاں پر 11 post ہے چمبہ district کے لئے یہاں پر 29 post ہے حمیرپور کے لئے ایک post یہاں پر ہے اور کانگڑا کے لئے کانگڑا کے لئے آپ کے سامنے یہاں پر دیا گیا ہے 50 post جو ہے وہ یہاں پر کانگڑا کے لئے ہے کنور کے لئے بات کریں تو 3 lt کی post ہے کلو کے لئے یہاں پر 10 post جو ہے وہ lt کی ہے لہول سپیتی کے لئے یہاں پر 6 post ہے اور منڈی کی بات کریں تو منڈی میں یہاں پر جو total post ہے وہ یہاں پر ہے 37 پوسٹ جو ہے وہ منڈی کے لیے ہیں ٹھیک ہے اگلا بات کرتے ہیں شملا کی تو شملا ڈسٹک کی بات کریں تو شملا ڈسٹک کے لیے 31 جو پوسٹ ہے یہ ٹوٹل ہے سرماؤر کی بات کریں تو سرماؤر کے لیے 24 پوسٹ ہے سولن کی بات کریں تو سولن کے لیے 12 پوسٹ ہے اور انت میں اگر اگر اونہ کی بات کریں تو اونہ کے لیے جو ٹوٹل پوسٹ ہے وہ 15 ہے اور ساری جو الٹی کی پوسٹ ہے وہ ہے 229 239 پوسٹ جو ہے یہ ساری ہے LT کی ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں HPSEBL کی ٹھیک ہے Junior Office Assistant کی یہاں پر پوسٹ ہے اور 815 اس کا پوسٹ کوڈ ہے ٹھیک ہے ٹوٹل پوسٹ کی بات کریں تو 45 یہاں پر ٹوٹل پوسٹ ہے جن کو اس طرح سے کٹیگرائز کیا گیا ہے جو کی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ بھی سیم دپارٹمنٹ پہ ہے Junior Draftsman ہے Electrical ٹھیک ہے پوسٹ جو ہے وہ 800 پوسٹ کوڈ 816 ہے اور ٹوٹل پوسٹ جو ہے یہ پانچ پوسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری آپ کے سامنے جو دی گئی تھی یہ ساری دپارٹمنٹ میں various پوسٹ سے جن کو بھرا جانا ہے ان کے لئے جو ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے 25 جون 2020 سے لے کر 21 جولائی 2020 تک آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو چھوٹی موٹی نوٹیفیکیشن جو آپ کے سامنے یہاں پر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں essential qualification کونسی پوسٹ کوڈ کے لئے کیا ہے وہ بھی اس میں دیا گیا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں میں یہ لنک جو ہے آپ کو description میں دے دوں گا جہاں پر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں آپ کو اچھے سے پتا لگ جائے گا جس بھی پوسٹ کے لئے آپ فیل کریں گے اس کے لئے essential qualification کیا ہے یا اس کے لئے آپ کو کسی چیز کے لئے relaxation کتنی مل رہی ہے جو بھی ساری چیزیں ہوگی اور اس کے جو marks ہے ان کو کس طرح سے divide کیا گیا ہے کس طرح سے divide کیا جائے گا کیا کیا اس مسئلے بس میں آئے گا یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پر اس form میں آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اگر اس میں اگلا ہم دیکھیں گے fee structure تو fee آپ کے سامنے یہاں پر ہے تو general category کے لئے جو fee رہتی ہے وہ رہتی ہے 360 ٹھیک ہے general IRDP physically handicap ward of freedom fighter ward of ex-servicemen of HP ان کے لئے جو fees رہتی ہے وہ 120 رہتی ہے SCST کے لئے بھی جو fees ہے وہ 120 رہتی ہے اور اس کے بعد جو female candidate ہوتے ہیں ex-servicemen of HP ہوتے ہیں ان کے لئے جو یہاں پر ہے اس میں کوئی بھی fees نہیں رہتی ہے انہیں صرف form fill کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو form ہے اس کی جو fee ہے وہ آپ online pay کر سکتے ہیں جس میں آپ credit card debit card یا net banking کچھ بھی use کر سکتے ہیں جس سے آپ اس کو fill کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی دکت آتی ہے جو toll free number ہے ان کے وہ یہاں پر دیئے گئے ہوتے ہیں جس میں کی آپ check کر سکتے ہیں باقی جو notification ہے وہ میں آپ کو description میں دے دوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو repair کر کے ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں ساتھ میں دیئے ہوئے bell icon کو press کریں تاکہ آپ کو جو notification ہے وہ سمیں سمیں پر ملتی رہے آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے ہمارا ساتھ دیتے رہیے اگر آپ کو آپ کے دماغ میں کوئی نیا topic ہے جس پر ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے وہ بھی آپ ہمیں suggest کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دہنیواد